اور بولٹن کا آغاز کریں آپ کو بتائیں لگزری آئٹمز پر ٹیکسز میں اضافہ امپورٹڈ موبائل مزید مہنگے تین سو پچاس سے پانچ سو ڈالر تک مالیت کے فون پر جی ایس ٹی ایک فیصد اضافہ سو ڈالر سے زائد مالیت کے موبائل فون پر بھی ڈیوٹی میں اضافہ کیا گیا ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں لگزری آئٹمز پر ٹیکسز میں اضافہ امپورٹڈ موبائل فون مزید مہنگے تین سو پچاس سے پانچ سو ڈالر تک مالیت کے فون پر جی ایس ٹی ایک فیصد اضافہ کیا گیا ہے سو ڈالر سے زائد مالیت کے موبائل پر بھی ڈیوٹی میں اضافہ کیا گیا ہے لگزری آئٹمز پر ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے امپورٹڈ موبائل مزید مہنگے ہو چکے ہیں مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے لیے چودہ ہزار چار سو ساتھ عرب روپے کا بجٹ پیش وفاقی بجٹ میں چھ ہزار نو سو چوبیس عرب روپے کا خسارہ گریڈ ایک سے سولہ تک تنخواہوں میں پینتیس فیصد کا اضافہ گریڈ سترہ سے بائیس تک سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے وفاقی بجٹ میں پینشن میں ساڑھے سترہ فیصد اضافہ کم اس کا مہانہ اجرت بتیس ہزار روپے مقرر کی گئی ہے بجٹ میں قومی سطح پر ترقیاتی کاموں کے لیے دو ہزار سات سا نو عرب روپے مختص کیے گئے ہیں وفاقی وزارتوں کے اخراجات کے لیے سات سو چودہ عرب روپے رکھنے کی تجویز بھی کی گئی ہے وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار کا کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا اعلان بجٹ میں معاشی ترقی کی شرعہ تین آشارہ پانچ فیصد مقرر نئے مالی سال کے دوران دفاع کی مد میں ایک ہزار آٹھ سو چار عرب روپے مختص پاک آرمی کو آٹھ سو چوبیس عرب روپے جبکہ فضائیہ کو تین سو اٹھ سٹھ عرب روپے اور بحریہ کو ایک سو اٹھاسی عرب روپے ملیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے کہ گریڈ ایک سے سولہ تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پینٹیس فیصد اضافہ گریڈ سترہ سے بائیس تک تنخواہوں میں تیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے اور گریڈ ایک سے سولہ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پینٹیس فیصد گریڈ سترہ سے بائیس تک تنخواہوں میں تیس فیصد اضافہ پینچن ساڑھے سترہ فیصد بڑھا دی گئی وفاقی علاقوں میں کم سے کم اجرت 32 ہزار روپے مقرر کر دی گئی ہے فاننس بل میں ہاؤس بلڈنگ فاننس کارپوریشن کے مقروض بیواؤں کے لیے دس لاکھ روپے تک کے بقیہ کرزیں ماف کرنے کی تجویز بھی کی گئی ہے اسی پر دیکھئے یہ ریپورٹ وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان گریڈ ایک سے سولہ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پینٹیس فیصد گریڈ سترہ سے بائیس تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد اضافہ پینچن بھی ساڑھے سترہ فیصد بڑا دی گئی سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے ان کی سیلیز میں ایڈھاؤک ریلیف آناؤنس کی صورت میں اضافہ کیا جا رہا ہے جو ایک سے سولہ گریڈ تک پینٹیس فیصد ہوگا اور سترہ سے بائیس گریڈ تک تیس فیصد ہوگا ساڑھے سترہ فیصد سرکاری پینچن میں اضافہ کیا جا رہا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی کم سے کم پینچن دس ہزار سے بڑھا کر بانہ ہزار کرنے کی تجویز ہے ای او بی آئی پینچن ساڑھے آٹھ ہزار سے بڑھا کر دس ہزار روپے کی جا رہی ہے جبکہ وفاقی حدود میں کم سے کم اجرت بتیس ہزار روپے مقرر کر دی گئی ہے بجٹ دستاویزات کے مطابق سرکاری ملازمین کے ڈیوٹی سٹیشن سے باہر سرکاری سفر ڈیلی اور میڈیکل الاؤنس میں اضافہ کی تجویز ہے سرکاری ملازمین کے ایڈیشنل چارج پچاس فیصد کرنٹ چارج اور ڈپوٹیشن الاؤنس میں بھی اضافہ کی تجویز ہے سرکاری ملازمین کے آرڈرلی الاؤنس پچیس ہزار ملازمین میں خصوصی افراد کے لیے کنونس الاؤنس میں سو فیصد اضافہ کی تجویز ہے فانینس مل میں ہاؤس بیلڈنگ فانینس کارپوریشن کی مکروز بیواؤں کے دس لاکھ روپے تک کے بکیہ کرزیں ماف کرنے کی تجویز ہے ہاؤس بیلڈنگ کی مکروز بیواؤں کے دس لاکھ روپے تک کے بکیہ کرز جات حکومت ادا کرے گی شہدہ اکاؤنٹ اور بیبوس سیٹیفیکیٹس میں ڈیپوزٹ کی حد پچاس لاکھ سے بڑھا کر پچھتر لاکھ کرنے کی تجویز ہے اور حکومت نے نئے مالی سال میں بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت کیش ٹرانسفر کے علاوہ تعلیمی وظیفے راشن اور سہت کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی نئے مالی سال میں حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت چار سو پچاس ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز پیش کی ہے اس پرگرام کے تحت تیرانوے لاکھ خاندانوں کو آٹھ ہزار سات سو پچاس روپے فی سہماہی کیش ٹرانسفر کیا جائے گا اس مقصد کے لیے تین سو چھالیس ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے مالی سال دوہزار تیس چوبیس میں حکومت نے بے نظیر تعلیمی وظائف پرگرام کے تحت تیرانسی لاکھ بچوں کے لیے پچپن ارب روپے کی رقم مختص کی ہے اس کے علاوہ بانوے ہزار تعلیم علموں کو بے نظیر انڈر گریجویڈ سکالرشپ دی جائے گی جس کے لیے چھے ارب روپے رکھے گئے ہیں دوسری جانے بے نظیر نشنوما پرگرام سے مستفید بچوں کی تعداد بڑھا کر پندرہ لاکھ کر دی گئی ہے جس کے لیے بتیس ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے مستحق افراد کے لیے یوٹیلیٹی سٹور سے آٹے چاول چینی دالوں اور گھی پر ٹارگٹڈ سبسیڈی دی جائے گی اس کے علاوہ ان افراد کے علاج کے لیے پاکستان بیتر مال کو چار ارب روپے فرہم کیے جائیں گے اور کراچی والوں کے لیے بڑی خبر کراچی کے کے فور منصوبے کے لیے سترہ ارب پچاس کروڑ کی رقم مختص کی گئی ہے وفا کے بجٹ میں کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کے منصوبوں کے لیے رقم مختص کی گئی ہے وفا کے بجٹ میں گریٹر وارٹر سپلائی سکیم کے لیے رقم مختص کی گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے کراچی والوں کے لیے بڑی خبر ہے کراچی کے کے فور منصوبے کے لیے سترہ ارب پچاس کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے وفاقی بجٹ میں کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کے منصوبوں کے لیے رقم مختص کی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے یہ کراچی والوں کے لیے بڑی خبر ہے کراچی کے کے فور منصوبے کے لیے سترہ ارب پچاس کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے آئندہ والی سال کے لیے ایف بی آر کے ٹیکس حدف نو ہزار دو سو ارب مقرر کیا گیا ہے چیئرمن ایف بی آر کہتے ہیں وفاقی بجٹ میں 175 ارب روپے کے ڈاریکٹ اور 25 ارب کے ان ڈاریکٹ ٹیکسز لگائے گئے ہیں وفاقی بجٹ میں کیا کیا سستہ ہوگا اور کیا مہنگا یہ ریپورٹ دیکھے تامیراتی شعبی سے منصلک 40 سنتوں پر ٹیکسز کی شرعہ میں 10 فیصد کمی غیر منکولہ جائداد پر 2 فیصد ٹیکس ختم ڈبے میں بند دودھ، دہی، مکھن اور پنیر پر 18 فیصد ٹیکس آئید برینڈڈ کبروں پر ٹیکس 15 فیصد کر دیا گیا پرانے بلک کے استعمال پر 20 فیصد ڈیوٹی، پنکھوں پر 2000 روپے ٹیکس آئید ترسیلات ازر کی حدود 50 لاکھ روپے سے بڑھا کر 1 لاکھ ڈالر کر دی گئی وفاقی بجٹ میں ٹیکسوں میں اضافہ اور کمی پر چیئرمن ایف بی آر اور میمبر پالیسی ایف بی آر کی بریفنگ تیس سال سے کم عمر نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے پر 50 فیصد ٹیکس استثناء دینے کا اعلان اسلام آباد میں آئیٹی سرویسز پر جی ایسٹی 15 فیصد سے کم کر کے 5 فیصد کر دی گئی شہر اقتدار میں ریسٹورانٹ بیکری پر کھانا کھانے اور ڈیجیٹل پیمٹ پر 5 فیصد کی ٹیکس چھوٹ دی جائے گی جبکہ کیش پیمٹ پر ٹیکس دگنا ہوگا دکانوں پر ٹیکس کے لیے سکیئر فوٹ کی شرط میں نرمی کی جائے گی بونس شیئر پر 10 فیصد ویدھ ہولڈنگ ٹیکس آئید کر دیا گیا آئندہ بجٹ میں غیر ممالک میں ڈیبیٹ کریڈٹ کارڈ نان فائلر پر 10 فیصد ویدھ ہولڈنگ ٹیکس آئید کیا گیا ہے فائلرز پر 5 فیصد ٹیکس آئید ہوگا بینکوں سے کیش رکوم نکلوانے پر نان فائلرز پر 0.6 فیصد ویدھ ہولڈنگ ٹیکس بہال کرنے کی تجویز ہے غیر ملکی گھریلو ملازمین پر سالانہ دو لاکھ روپے ایڈوانس ایڈجسمنٹ ٹیکس لگانے کی تجویز ہے دراملے 1300 سیسی سے بڑی گاڑی پر سیلز ٹیکس کی شرط پچیس فیصد کر دی گئی آئیٹی کے شعبے کو فروغ دینے کی خاطر حکومت نے جہاں کئی مراعات کا اعلان کیا وہی اس شعبے کو ایس ایم ای کا درجہ بھی دے دیا حکومت نے آئیٹی کے برامدات کو بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس کی ریائیتی شرعہ 0.25 فیصد کو 30 جون 2026 تک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے سالانہ 24 ہزار ڈالر تک کی برامدات کرنے والے فری لانسرز کو حکومت نے نئے بجٹ میں سیل ٹیکس ریجسٹریشن اور گوشواروں سے مستثنہ قرار دیا ہے اس کے علاوہ ان فری لانسرز کی سہولت کے لیے سنگل پیج انکم ٹیکس ریٹن کا اجرہ بھی کیا جا رہا ہے آئیٹی سیکٹر سے منسلک افراد اپنی برامدات کے ایک فیصد کے برابر مالیت کے سوفٹیئر اور ہارڈوئر بغیر کسی ٹیکس کے درامت کر سکیں گے جس کی حد پچاس ہزار ڈالر سالانہ مقرر کی گئی ہے نئے بجٹ پہ آئیٹی کے شعبے کو ایسیمی کا درجہ بھی دیا گیا ہے جس سے اس شعبے کو ریائیتی انکم ٹیکس ریٹس کا فائدہ ملے گا آئیٹی سرویسز پر سیل ٹیکس کی موجودہ شرعہ کو پندرہ فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے نئے مالی سال میں پچاس ہزار آئیٹی گریجویٹس کو پیشا ورانہ تربیت بھی دی جائے گی اور میارے بیچ کی درامت پر ڈیوٹیز ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا نئے بجٹ میں مختلف مشینز پر بھی امپورٹ ڈیوٹی صفر کر دی گئی ہے بجٹ دستاویزات میں کاشتکار کے لیے کمائن ہارویسٹر اور رائس پلانٹر جیسے مختلف مشینری پر ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے اس کے علاوہ ذریع قرضوں کا حجم اٹھارہ سو سے بڑھا کر نئے مالی سال بائیس سو پچاس ارب روپے کر دیا گیا ہے دہی علاقوں میں لگائے گئے فود پروسسنگ یونٹ جن کی سالانہ فروخت کا حجم اسی کروڑ روپے ہوگا انہیں پانس سال تک کلیٹ ٹیکس چھوٹ دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے اور ملک میں ڈالر بھیجنے والوں کو حکومت اب وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے گی جائدات کی خریداری پر ٹیکس بھی ختم کر دیا گیا اور اب پچاس ہزار کے بجائے سالانہ ایک لاکھ ڈالر تک رقم بھیجنے پر کوئی سوال بھی نہیں کیا جائے گا نئے بجٹ میں حکومت نے ڈالر وطن بھیجنے والوں پر مہربانیوں اور نوازشوں کا اعلان کر دیا بیرو نے ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ملک میں پروپرٹی کی خریداری پر آئید دو فیصد ٹیکس ختم کیا جا رہا ہے پچاس ہزار ڈالر سے زائد رقم بھیجنے والے سمندر پار پاکستانیوں کو اسلحے کا لائسنس بھی ملے گا پاکستانی سفارت خانوں پر ترجیحی رسائے کا حق بھی حاصل ہوگا اور ائرپورٹس پر فاسٹ ٹیک امیگریشن بھی ہوگی اس کے علاوہ سنانہ پچاس ہزار ڈالر سے زائد رقم بھیجنے والوں کو پاسپورٹ بھی فری میں جاری کیا جائے گا اور بجٹ میں ہار ایڈوکیشن کے لیے موجودہ اخراجات کی مد میں پینسٹھ ارب اور ترقیاتی اخراجات کی مد میں ستر ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سہت کے شعبے کے لیے چھبیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں وزیر خزانہ ساتھ ڈالر نے قومی اسمبلی میں بجٹ تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم صوبائی ذمہ داری ہے لیکن وفاق اس ترویج میں اپنا بھرپور حصہ ڈالتا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے لیے موجودہ اخراجات کی مد میں پینسٹھ ارب اور ترقیاتی اخراجات کی مد میں ستر ارب روپے مختص کیے گئے ہیں تعلیم کے شعبے میں مالی معونت کے لیے پاکستان انڈورمنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لائے جوا رہا ہے جس کے لیے بجٹ میں پانچ ارب روپے رکھے جوا رہے ہیں لاب ٹاپ سکیم کو جاری رکھنے کے لیے آئندہ مالی سال میں دس ارب روپے کی رقم مختص کی گئی بجٹ میں سکول، کالج اور پروفیشنل کھیلوں میں ترقی کے لیے پانچ ارب روپے رکھے گئے ہیں بجٹ میں سہت کے شعبے کے لیے چھبیس ارب روپے مختص کیے گئے صحافی اور فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ کا بھی اجرا کیا گیا مزیر خزانہ ساکڈار نے بجٹ تقریر بغیر کسی شور شرابے اور رکاوت کے مقمل کی آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض بھی اپنے نشست پر پرسکون بیٹھے دکھائی دئیے دوسری جانب ساکڈار کے سینٹ پہنچنے پر آپوزیشن آرکین نے شور شرابہ کیا اور نارے بازی بھی کی قومی اسمبلی اجلاس میں مزیر خزانہ ساکڈار کی تقریر میں ہر طرف خاموشی اور ہوں کا عالم رہا مزیراعظم سمیت تمام آرکین نے اپنے نشستوں پر بیٹھ کر پوری تقریر اتمینان سے سنی لیکن ڈیسک بھی بجائے مازی میں کئی مرتبہ بجٹ کے دوران آپوزیشن لیڈر کے قیادت میں آرکین احتجاج کرتے اور شور کرتے دکھائی دیتے تھے لیکن یہاں پوری بجٹ تقریر کے دوران آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اپنے نشست پر بیٹھے دکھائی دئیے اور چپ سادھے رکھی جبکہ سپیکر قومی اسمبلی بھی خاموش رہے دوسری جانب سینٹ میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے منتظر اپوزیشن آرکین نے دل کی بھڑاس نکالی شور شرابہ کیا اور خوب نارے بازی کی جیرمن سینٹ نے بجٹ پر سفارشات مانگ لی اور اسے شور شرابے میں سینٹ کا اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا اور بجٹ پر شہریوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بجٹ میں عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کم سے کم عجرت پچاس ہزار روپے ہونی چاہیے حکومت کو چاہیے تھا کہ دالوں چینی سبزیوں کے قیمت میں خاطر خواہ کمی کا اعلان کرتی شہریوں کا مزید کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھیں تنخواہ بڑھائی ہے اس کے ساتھ جو مہنگائی کی ریشو بڑھی ہے وہ تو پھر بھی وہ تنخواہ اس کے لیے بہت تھوڑی ہے کیونکہ ایک آپ نے جو پچیسے بتیس کیا لیکن وہ جو خراجات جو چالیسے بڑھ کے ساٹھ پر چلے گئے تو وہ کیسے پورے کرے گا مزدور کی سیلری ہے بتیس ہزار کر دی گئی ہے لیکن اگر ہم مزدور کا بجٹ بنائیں تو میرا نہیں کھال کے بتیس ہزار ہم اس کے سارے خرچے پورے ہو جاتے ہیں جب بجٹ بناتے ہیں اگر فیس پہ ہوتی ہے کالج کے یہ سکول کی تو رینڈ جو ہے وہ رہ جاتا ہے مکمل طور پر بجٹ جو ہے وہ ایک لاکھ راؤنڈ اپ اوٹ بنتا ہے عوام جو پہلے سی مہنگائی کی چکی میں پھشتی ہوئی ہے اب سات سو عرب سے زیادہ ٹیکس لگانا تو اس کے تو عوام متحمل ہو ہی نہیں سکتی قریب لوگوں کے لیے کوئی بجٹ میں ایسا اعلان نہیں ہوا کہ جس سے عوام کو ریلیف ملا ہو ہمیں کیا چاہیے سستہ آٹا چاہیے چینی گھی دالیں شیائے خردنوش یہ چیزیں چاہیے بجلی سستی چاہیے گیس کچھ بھی نہیں ہے اس میں عوام کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے انہا کوئی ایسا ہمیں ریلیف مل رہا ہے کوئی پیڈرول وہیں کم ہوئی ہے دس روپے آٹھ روپے کم کرنے سے کوئی پیڈرول کم نہیں ہوتا ہے جس طرح کا سچویشن چل رہی ہے ہمارے ملک میں اس کے لیہاں سے بجٹ بہت بہت اچھا ہے ملا جولہ بجٹ پیش کی ہے انہوں نے اب غریب عوام کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے اتنی مہنگائی زیادہ ہے اس کے بارے میں کوئی اچھا پیکج دیتے یا ریلیف دیتے یا کوئی چیز سستہ کرتے ہیں ہم لوگ خود ملازمین لوگ ہیں ہمیں جو یا بجٹ اوپر ہوا ہے اور ہماری تنخواہ کے حوالے سے اگر میں بتا دوں نہ ہم لوگ گھر چلا سکتے اور نہ ساتھی بل ٹیچرز کی تنخواہوں میں بیس سے تیس فیصد تو اضافہ کر دیا ہے لیکن مہنگائی کو بھی تو دیکھیں کہ مہنگائی کس عروج پر ہے اس ٹائم مفاقی بجٹ پر ملک بھر کے تاجروں اور سنتکاروں نے ملے جلے ردعمل کا اظہار کیا ملک کے بڑے چیمبر آف کومرس میں بجٹ تقریر سنی گئی جہاں معاشی ماہری نے زرات میں مراد کو احسن قرار دیا وہی ایکسپورٹ سے مطالق بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا جبکہ تاجروں نے اسے بہترین قرار دے دیا وفاقی بجٹ کے بعد بڑے شہروں میں ایف پی سی سی آئی اے اہدہ داروں نے اپنی رائے کا اظہار کیا صادر ایف پی سی سی آئی ارفان اقبال شیخ نے کہا ہے کہ یہ بجٹ ٹھیک ہے آئی ڈی سیکٹر کو ایس ایم ای کا درجہ دینے سے ملک میں اسے ترقی ملے گی آئی ڈی کا شعبہ پاکستان میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور برامدان میں بھی اس کا اضافہ تیزی کے ساتھ بڑھا ہے اس لیے جو مراد اور انسینٹیفز کا بجٹ میں جو اعلان کیا گیا ہے جس میں اس سیکٹر کو ایس ایم ایز کا دردہ دینا یقینی نصف ناصر ملک میں بلکہ آئی ڈی ایکسپورٹ میں بھی آئی ڈی کی ترقی ہوگی نائب صادر ساک چیمبر آف کامرس میاں انجم نصار نے کہا ہے کہ انڈسٹری اور کمرشل ایمپورٹرز کے درمیان خلا کو ختم کیا جانا چاہیے صادر لاہور چیمبر آف کامرس کا شرف انور نے کہا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے نون فائلرز پر ٹیکسیس کے شعرہ بڑھانا خوش آئند ہے انفلیشن بہت زیادہ ہے ہماری کرنسی ڈیویو بہت زیادہ ہو گئی ہے ہمارا انٹریسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ نائنٹھ ریویو ابھی کلیر نہیں ہو رہا اس کے باوجود گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے ڈاکومنٹیشن کو بڑھایا جائے اور گورنمنٹ نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جس میں نون فائلرز کے لیے ٹیکس کو بڑھا دیا گیا ہے ماہرِ معیشت زبیر موتیوالا نے کہا ہے کہ جہاں حکومت نے ایک طرف ٹیکس کم کیا ہے وہی دوسری طرف بڑھایا بھی ہے ٹیکس نہیں لگنا کا مقصر یہ ہوتا ہے کہ نئے سیکٹر پر ٹیکس نہیں لگنا اگر آپ نے ٹیکس نہیں لگنا لیکن ٹیکس کو آپ نے گھٹایا بڑھا دیا تو پھر that is same as ٹیکس لگنا کیونکہ جیفشے تو جائیں گی پیس سے صادر پشاور چیمبر ایجاز آفریدی نے کہا ہے کہ وفا کی بجٹ مسترد کرنے کے قابل ہے کیونکہ ہمارے بسنس کمیونٹی کے تجاویز شامل نہیں کیے گئے کاروباری طبقہ ملک ایکانومی کے لیے ریڑ کی ہڑی کے مثال ہوتی ہے موجودہ حالات جو ہیں اس کے مطابق اگر ہم بجٹ کو دیکھیں تو ایسے خواہد اس میں کچھ نہیں ہے لیکن اگر بجٹ کے بحاف پہ ہون جائے اور کاروباری یہ طبقی کے بحاف پہ ہون جائے تو بالکل یہ مسترد کرنے کے قابل ہے اسلام بچی امر آف کامرس کے عہدداران نے کہا کہ سیلاف کی وجہ سے زراد کو تیس ارب ڈالر کا نقصان پہنچا امید ہے مشکلات سے نکلیں گے جس طرح سے فلٹ کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً تیس بلین ڈالر کا نقصان ہوا تھا اور یہ جو اقدامات حکومت نے لیے اس بجٹ میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے سال ہمارے جو اگری کلچر کا شیر ہے ہمارے اس میں جی ڈی پی میں وہ بڑھے گا اور ہماری جو اگری کلچر پروڈکشن ہے وہ بھی انکلیز ہوگی کوئٹا چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر آغاہول نے کہا ہے کہ بجٹ کو عوام دوست کہنا غلط ہوگا بورڈر ٹریڈ کو آسان کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں بجٹ آوام دوست بجٹ تو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں لہذا کچھ ایسے چیزیں ہیں کہ اس میں ریلپ ملے ہیں بولوستان کی ساتھ نے انصافی ہو رہے لہذا میں ریکویسٹ کرتا ہوں بلاہ کام سے کہ بولوستان خدا رہا اس کو ایک صبح سمجھے ایک بھائی سمجھے ٹیکس ہم نے پانچ آراب روپیان پر ہو دیا تھا اس ٹیم ہم ٹیکس پچپن آراب سے لے کر ملک مختلف تاجر تنظیموں کے سربراہان اور کاروباری افراد کا کہنا ہے کہ بجٹ میں کچھ نیا نہیں حکومت کو مشکل معاشی صورتحال سے نکالنے کے لیے بڑے فیصلے کرنے تھے جس میں وہ ناکام رہی جلد میں نے بجٹ بھی آسکتا ہے بجٹ پر تاجروں کے تاثرات سنتے ہیں روایتی طور پر جو انڈائریکٹ ایکسیشن ہے اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے ایک چیز انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ 1.25% of the turnover tax جو ہماری ڈیمانڈ تھی اس کو کم کیا جائے لیکن اس کو لیمٹ کر دیا گیا ہے سٹاک ایکچینج کی کمپنی سکیل اسٹڈ کمپنی تک ویراز یہ ایکچولی پورے پاکستان میں کر دینے چاہیے اتنا منافع لوگوں کا نہیں ہوتا ہے جتنا بڑا یہ ٹیکس ہے بجٹر الیکشن والی سپیچ تھی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس حالت میں ملک ہے کوئی آٹ آف ڈی باکس کوئی سولوشن ہو آئی ٹی انڈسٹری کا ہو اگریکلچر کا ہو نئے ٹیکس پیئر کو لانے کا طریقہ ہو لوگوں کو ترغیب کے انڈسٹری لگانے کا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جہاں سے آپ ریونیوز جنریٹ کر سکتے ہیں ایسا کچھ ابھی نظر نہیں آیا پیمپر وغیرہ میں تھوڑی رو میٹر کی پرابلم تھی وہ انہوں نے ایچس کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ایلیکشن ہوئے اور نہیں ہوئے تو کیٹک گورنمنٹ میں آئے گا چائے کا ٹیرف بہت زیادہ ہے چائے ایک اسنشل آئیٹم ہے اس حساب سے اس کا ٹیرف نیچے ہونا چاہیی تھا اور چائے میں اس وقت سب سے زیادہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ سمگلنگ ہو رہی ہے اور اسنی زیادہ سمگلنگ ہو رہی ہے کہ جو کام کرنے والا ہے جو لیگل ایمپورٹ کرنے والا ہے اس کو انتہائی دشواری پیش آ رہی ہے ٹیکس ریٹ ہائی سپر ٹیکس لے آئے دوبارہ سے کتنا ٹیکس لیں گے انہی لوگوں سے لینا ہے کہ جو سسٹم میں ہے نئے ٹیکس پر دھونڈنے کا تو کوئی مجھے بجٹ میں نظر نہیں آئی چیز مجھے لگتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے بہت ایمبیشیس ہے اس بجٹ میں میں نے سنا کہ گیارہ سو پچاس ارب روپے جو ہے پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ کہاں سے کریں گے پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ گیارہ سو پچاس کرزے سود سات ہزار تین سو اور نیوز بولٹ ان سے فیل وقت اتنا ہے